میں فلحال میں نام نہیں لوں گا پر کیوں مجھے کیندر سرکار کے ایک بڑے منتری نے 39 تاریخ کو اپنے گھر پر بلایا کیوں بلایا کیا میں نے سمیں مانگا تھا نہیں آپ لوگ چھانمین کر سکتے ہیں سمیں آئے گا اور باتیں میں آپ لوگوں سے سازا کروں گا کیا میں نے سمیں مانگا تھا نہیں کیا میں نے آگرہ کیا تھا وہاں پہ جا کے کہ مجھے اور سمیں دیا جائے نہیں کیوں مجھے اس بڑے منتری کے دوارہ 29 تاریخ کو بلایا گیا بلا کر کیوں مجھے آشواشن نہیں وعدہ کیا گیا کہ گھر کو لے کر آپ نشنت رہیں گھر آپ سے نہیں لیا جائے گا اس بڑے منتری نے ایک اور بڑے منتری سے فون پر میرے سامنے باتچیت کیوں کی اور میں اس وقت اکیلہ موجود نہیں تھا جس منتری سے میری ملاقات ہو رہی تھی اور جب انہوں نے دوسرے منتری سے باتچیت کی اس وقت ایک اور سانسر وہاں پر موجود تھے یہ تمام باتیں آگئے اگر کبھی سپش کرنے کی ضرورت پڑی میں کروں گا پر آپ لوگ کو جانکاری اپنے سر پر یہ ملی جائے گی کیوں اس منتری سے اس بڑے منتری نے دوسرے منتری سے فون پر باتچیت کی اور باتچیت کر کر اس بات کو تیہ کریا گیا اور یہ شبدوں کا استعمال کیا گیا کہ بہار میں ابھی جو راجنیتک پرستیتی ہیں ہم لوگ کو چراغ پاسوان کو نہیں چھیڑنا چاہیے بہوشے ہیں بہار کا چراغ پاسوان یہ موجودہ کے اندر سرکار کے ایک بڑے منتریوں میں ٹاپ فائیو رین کے منتریوں کی بات کر رہا ہوں چھوٹے موٹے منتری کی نہیں جو سرکار میں نرنے لیتے میں ان کی بات کر رہا ہوں کیوں انہوں نے فون پر دوسرے منتری کو یہ کہا کہ بہار کا بہوشے ہیں چراغ ہم لوگ کو ان کے مائٹر میں ہستا شیپ نہیں کرنا چاہیے موجودہ پرستیتی جیسی چل رہی ہے چلتے رہنے دیرہ جانا چاہیے ان کے اس وعدے پر اس رات میں اپنے پریوار کے ساتھ بارہ جن پتہ رکھا اور اگلے دن جس طریقے سے فورس بجھوا کر بھائیہ اتنا چاہ برا کیا کہ جس طریقے سے آپ نے فورس بجھوائی اور جس طریقے سے اس فورس نے آ کر ہم لوگ کے سمان کو بہار فیکنے کا کام کیا میرے پتا کی تصویروں کو مجھے دکھ ان باتوں کا جو میں نے کہا کہ مجھے دکھ ہے گھر مجھے آج نہیں تو کل کھالی کرنا تھا کوئی دکھت ہے نہیں ہے بھائیہ میں نے کر دیا آپ نے تین گھنٹے میں میں نے گھر کھالی کیا مجھے کوئی دکھت نہیں ہے اس بات کی پر جس طریقے سے میرے پتا کی تصویروں کو اٹھا اٹھا کر بہار فیکنے جس ویکتی کو رام ویلاس پاسوان کو اسی سال آپ نے پدم بھوشن سے سمانت کیا ان کی تصویروں کو اٹھا کر آپ نے بہار فیکنے سمویدھان کے رچیتہ ڈاکٹر بابا ساہی بھیمرا امبیٹر کی مورکیوں کو اٹھا اٹھا کر اپنے گھر کے بہار فیکنے میرے پتا جی کی نیم پلیڈ یہ تصویر ہے آپ ہی سب کے اس پہ میں نے دیکھی ہیں آپ ہی سب کے مادرم سے میرے پاس وہ تصویریں آئی ہیں کیونکہ میں تو دن میں ہی گھر سے بہار چلا گیا تھا اس کے بعد جس طریقے سے میرے ماتا پتا کے بسوتا نہیں کیا دو ہزار دو میں اگر انہیں گھر کی پرواہ ہوتی مکان کی پرواہ ہوتی تو کبھی سٹنگ منتری کے طور پر وہ ستیفہ نہیں دیتے انہوں نے کینڈریہ منتری پسے ستیفہ دیا پر کبھی انہوں نے گھر کے لیے یا اپنے سدھانتوں سے کسی سے سمجھوتا نہیں کیا اور آج وہی لوگ ان کے بھائی منتری بنے بھیٹے ہیں بھائی ایمانداری کی بات ہے ایمانداری کی بات ہے بھائیہ بھائیہ کی یہ سب بہار کی جنتہ دیکھ رہی ہے اور خاص طور پر وہ دلت مہا دلت سمودائے دیکھ رہا ہے وہ پچھڑا ورد دیکھ رہا ہے اسی گھر سے منڈل کمیشن کی نیو رکھی گئی تھی بارہ جنبت سے ہی میرے نیتہ آدھانی راملاز پاسوان نے پچھڑا سماج کو آرکشن دینے کا کام کیا اسی گھر سے انہوں نے اس سمویدھان کی رجنا کی جس میں سب سے پہلی بار اوچھڑی جاتی کے گریب ور کے لوگوں کی آرکشن کی مانگ کی گئی تھی اسی گھر میں دلت سماج ہو مہا دلت سماج کے لوگ ہو ان کے سممان کے سنرکشن کے لئے جب انو سوچی جاتی جن جاتی ایٹرو سٹی ایک کو جب دھوست کرنے کی بات کی گئی جب اسے دھومل کرنے کی بات کی تو میرے نیتہ نے اسو بھی بنگلے کی چمتہ نہیں کی موجودہ کے اندر سرکار کو ورٹی میٹم دینے کا کام کیا اور اس ایس ٹی ایس ٹی ایک کو ایس ٹی ایس ٹی ایک کو جتہ ست ستی میں لانے کا وہاں پر نرنے لیا گیا تو بھائیہ آج جب آپ اس گھر کو چھین رہے ہیں تو تمام اس دلت مہا دلت سمودائے کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جس کو آپ نے اسی سال پر مبھوشن دیا اس کی بیوی کو آپ نے کیسے دھکے مار کر گھڑ سے بہا نکالا تو بھائیہ جب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آنے والے سمیے میں یہ لوگ بھی آپ کو جواب دیں گے بتائیں گے اور یہ جواب خاص طور پر ان لوگ کو ملے گا جو آج میرے نیتا کی وجہ سے وہاں پر منتری بنے ہوا